نمسکار سنگیت شبد کوش چینل میں آپ کا سواگت ہے آئیے دیکھتے ہیں آدھار سور سمواد پرداتا واد یعنی تانپورا کا ورنم بھارتی سنگیت میں تانپورا اتھوہ تمبورا گائک وادک کلاکاروں کو آدھار سور سمواد پردان کرنے کا کار کرتا ہے جس سے یہ وادی اتھر بھارتی سنگیت میں اتی مہت تپونڈ اسثان رکھتا ہے اس کا سور اتینت ہی مدھر تتھا انکول وادا ورن کی سرشتی میں سہایک ہوتا ہے تانپورے کی جھنکار سنتے ہی سبھی کی ہردہ تنتری بھی جھنکریت ہو اٹھتی ہے اتھر اس کا اپیوگ گائن تتھا وادن میں آدھار سور ایوام سور سمواد دینے میں ہوتا ہے اپروکش روپ سے تانپورے میں سہایک نادوں کے مادھیم سے گائے یا بجائے جانے والے راگوں کے سبھی سوروں کی اتھپتی ہوتی ہے سورت شدتہ تتھا سڑج سور کا اسثائیت بھارتی سنگیت کا سروادھیک مہت کونڈ انگ ہونے کے کارن اس واد کا نیرنتر بجائے جانا انیوار مانا جاتا ہے اس واد کا ادھار کب اور کیسے ہوا یہ نشت روپ سے کہنا کٹھن ہے پراشین کال میں گائے کلاکاروں کے ساتھ سور دینے کے لیے ایک تنتری ایوام دوی تنتری جیسی ویڑاؤں کی تنتریوں کو نیرنتر چھیڑا جاتا تھا تاکی گائے کلاکار کا دھیان آرامبک سور پر صدا کہندیت رہے پرتیت ہوتا ہے کہ اسی آوشکتہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے سمباد سدھانت کے آدھار پر چار تنتری والا تنبورہ پرچار میں آیا ہو کچھ بیدوان تانپورے کی اتپتی تمبرو رش سے مانتے ہیں اسی لئے اسے تنبورہ کہتے ہیں اب آئے دیکھتے ہیں parts of body یعنی تانپورے کا انگوبرن تانپورے میں چار تار ہوتے ہیں جنہیں مندرپا، مدھسا، مدھسا تدھا مندرسا میں کرمشہ ملاتے ہیں سمانتیا پرشو اور استریوں کے لئے الگ الگ تانپورہ ہوتا ہے پرشو کے تانپورے میں پرثم تار جو پیتل کا ہوتا ہے اس کو مندر سب تک کے پنچم میں تدھا استریوں کے تانپورے کے پرثم تار کو جو کی لوہے کا ہوتا ہے اس کو مندر سب تک کے پنچم سور میں ملائے جاتا ہے جن راگوں میں پنچم سور ورزیت ہوتا ہے ان میں یہ تار شدھ مدھیم میں تدھا جن راگوں میں پنچم اور شدھ مدھیم دونوں ورزیت ہوتے ہیں ان میں اسے نشاد سور میں ملاتے ہیں تانپورے کا دوسرا اور تیسرا تار اور صدی و مدھیم سب تک کے سڑج سور میں ملائے جاتا ہے یہ دونوں تار لوہے کے ہوتے ہیں انہیں جوڑی کا تار کہتے ہیں چوتھا تتھا انتن تار پیتل کا ہوتا ہے اور ان تاروں کی اپیکشہ یا موٹا ہوتا ہے اس تار کو مندر سڑج میں ملائے جاتا ہے تمبا نیچے سے گولا اور اوپر سے کچھ چپٹا لوکی اتھوا قدو کا بنا گولا کار بھاگ جو اندر سے خوکھلا و ڈانڈ سے جڑا ہوتا ہے تمبا کہلاتا ہے اسی سے تانپورے کے سور گونجتے ہیں اے اون سوروں کی دھنی میں وردھی ہوتی ہے ویسے تو اس لوکی یا قدو کے بیج انیک ستھانوں پر بوہ جاتے ہیں اور تمبے تیار کیے جاتے ہیں کنٹ مہاراشتر کے ستارہ جلے میں اسٹھت میرچ کشیتر میں اس کا وشش پرکار سے اتبادن کیا جاتا ہے تمبا جتنا ہلکا ہوتا ہے اتنا ہی ادھک اپیوکت سمجھا جاتا ہے تبلی تمبے کو وانچت روپ سے کٹا جا کر اس کے خلے ہوئے بھاگ پر جو آچھادن ہوتا ہے اسے تبلی کہتے ہیں اس کے اوپر گھلچ اوستھت رہتا ہے یہ سادھار اڑتا ہے تون کی لکڑی کی بنی ہوئی ہوتی ہے ڈانڈ تون کی لکڑی کی بنی لنبی اور پولی جس کے نیچے کا بھاگ کچھ گولائی لیے ہوئے وہ اوپر کا بھاگ سپاٹ ہوتا ہے اور جس میں خونٹیاں لگی ہوتی ہیں اس کی لنبائی لگ بھگ ساڑھے تین سے چار فیٹ کی ہوتی ہے اس کے اوپر سے تار گھوڑی پر استھت کیے ہوئے رہتے ہیں گھوڑچ اتھوہ بریج تبلی کے اوپر ہاتھی دانت اتھوہ ہٹی یا لکڑی کی بنی ایک چھوٹی سی آیتاکار یعنی چوکی نمہ پٹی جس کے اوپر سے ہو کر تانپورے کے چاروں تار جاتے ہیں وہ گھوڑچ یا بریج یا گھوڑی کہلاتی ہے خونٹیاں تانپورے کے سب سے اوپری بھاگ میں چاروں تار کے لیے لکڑی کی بنی چار خونٹیاں دانڈ کے چھدروں پر استھت ہوتی ہیں جن میں تار کسے ہوتے ہیں چاروں تار تار گہانیاں اٹی سے ہوتے ہوئے خونٹیوں میں جاتے ہیں دو خونٹیاں تانپورے کے سامنے کے بھاگ میں ایک ڈانڈ کی بائیں اور اور دوسری داہنی اور ہوتی ہے اٹی ہاتھی دانت یا ہڈی کی بنی ہوئی پتلی سی پٹی ڈانڈ کے اوپری بھاگ پر جوڑی جاتی ہے جس پر سے ہو کر تار ڈانڈ کے نیچے کی طرف تبلی میں استھت بریج کے اوپر جاتے ہیں اس میں چاروں تار الگ الگ رکھے جاتے ہیں تار گہان اتھوہ تار دانڈ اٹی سے لگ بھگ آدھا انچ اوپر کے اسثان پر اٹی کے سامن ہاتھی دات یا ہڈی کی بنی ہوئی چار چھدروں سے یکت ایک پٹی ڈانڈ پر جوڑی جاتی ہے ان چھدروں سے تار گجرتے ہیں اسے ہی تار گہان یا تار دان کہتے ہیں کیل مونگرہ اتھوہ لنگوٹ تمبے کے نچلے بھاگ میں تاروں کو باندھنے کے لیے ایک کیل لگی ہوتی ہے جس میں چاروں تاروں کو باندھنے کی ویوستہ ہوتی ہے اسے لگوٹ اتھوہ کیل کہتے ہیں گل اتھوہ گلو جس اسثان پر تمبہ اور دانڈ آکار ملتے ہیں اس اسثان کو گل اتھوہ گلو کہتے ہیں مطلب جس اسثان پر تمبہ اور دانڈ آکار کے ملتے ہیں اس اسثان کو گل اتھوہ گلو کہتے ہیں پتیاں سجاوٹ کے لیے تمبے کے اوپر لکڑی کی سندر پتیاں بنای جاتی ہیں جنہیں سرنگار بھی کہتے ہیں منکہ تانپورے کے سوروں کو تھوڑا چھانے یا اتارنے کے لیے بریج اور لگوٹ کے بیچ میں چاروں تاروں میں ہاتھی داد ہڈی یا کانج کی گول یا بتخ کے آکار کی ایک موٹی پیروئی جاتی ہے انہیں ہی منکہ کہتے ہیں زواری اتوا سوت یا دھاگا پرتیک تار کے نیچے گھوڑی یا بریج سے چپکا ہوا ایک سوت کا دھاگا لگائے جاتا ہے جسے اوپر نیچے سرکانے سے کسی ایک وشیسٹ اسثان پر تار دھن کی جھنکار کھولی ہوئی وہ مدھر لگتی ہے گھوڑی کے جس اسثان پر دھن کی جھنکار کھولی ہوئی اور مدھر پرتیت ہوتی ہے اس اسثان کو زواری کہتے ہیں تانپورا چھیڑنا یعنی تانپورا بجانا تانپورا بجانے کو تانپورا چھیڑنا کہا جاتا ہے پہلے تار کو سیدھے داہینے ہاتھ کی مدھرمہ انگلی سے اور باقی تین تاروں کو ترجنی انگلی سے چھیڑا جاتا ہے چاروں تار ایک ساتھ نہیں چھیڑے جاتے بلکہ باری باری سے ایک ایک کر تار کو چھیڑا جاتا ہے دوستو ہمارا یہ پریاس آپ کو کیسا لگا اس پر اپنا سجھا اور کمنٹس ہمیں ضرور دیں اور ید ہمارا یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو اسے لائک شیئر اور شبسکرائب ضرور کریں دھنیواد